میں تحر القادری صاحب سے مل کر آیا تو فیصل آباد میں نکلا ایک کلینک سے تو تین چار نوجوان مر پاس آ گیا کہ آپ تحر القادری صاحب سے ملے میں نے کہا کیوں ملے بڑے عالم ہیں اس لئے ملوں تو اس نے ان کو گالیاں دینی شروع کر دی اور زمین پہ تھوک کے نا پاؤں سے مسل کے کہنے لگا میرے نزدیک قادری کی اتنی بھی حیثیت نہیں میں نے کہا بیٹا جو اہل حق ہوتے ہیں وہ ایسے متکبر نہیں ہوتے اور ایسے بد اخلاق نہیں ہوتے وہ یہ کہہ کر میں گاڑی میں بیٹھ گیا تو آج کل کے جتنے چونکہ ہر ایک آج میں اپنا اہل حق سمجھ رہا ہے نا تو ان کے اخلاق یہی ہیں کہ اوروں کے لئے نفرت ہے تو تم بھی ایسے کرو تو پھر کیا فرق ہوگے مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ فیصلہ بات کے بہت بڑے بریلوی حضرات کے مفتی تھے ان کا انتقال ہوا تو میں تازیت کیلئے گیا ٹائم لیا تازیت کیلئے گیا جہاں وہ رہتے تھے جہاں ان کی تدفین مسجد کے ساتھ ہی انہوں نے تدفین کی انہوں نے مجھے ملنے سے انکار کر دی ملے ہی نہیں باہر ہی نہیں نکلے میں بیٹھا رہا پندرہ بیس منٹ پھر ان کے بیٹے نے کہا جی حضرت کی طبیعت بہت خراب ہے تو وہ نہیں مل سکتا طبیعت خراب نہیں تھی نفرت تھی نہیں ملے تو ہم بھی ایسی ہی نفرت پال لیں اور کہتے ہو آپ ہم انبیاء کے وارث ہیں کس چیز کے وارث یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی اتنا غم نہ کر کہ آپ خود حلق ہو جائیں کس کا غم کھا رہے تھے جو آپ کو پتھر مار رہے تھے جو آپ کو گالیاں دی رہے تھے جو آپ کو ساہر کہہ رہے تھے قذاب کہہ رہے تھے مجنون کہہ رہے تھے کیا کچھ کہہ رہے تھے کیا کچھ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے کہا یہ قول ہوتا ہے نا یہ ایسا خنجر ہوتا ہے کہ چیر کے رکھ دیتے اس کا مرحم بھی کوئی نہیں تلوار کی زخم کا تو مرحم ہے اس کا تو مرحم بھی کوئی نہیں اس لئے اللہ کہہ رہا ہے مجھے پتہ آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے لوگوں کی باتیں سن کے بچہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو نبوت والے اخلاق دے جتنا کوئی دین سے دور ہو اتنا اس سے پیار کرنا چاہیے ہمدردی کرنے چاہیے کہ اللہ کرے یہ راہ راست پہ آ جائے یہ کا طریقہ ہے نفرت کرنا بغض رکھنا یہ کونسا طریقہ ہے یہ تو کسی بھی حق کی نشانی یہ تو باطل کی نشانی کہتے ہیں ہاں یہ بغض لیلہ ہے بغض لیلہ ایسا تھوڑا ہی ہوتا کہ تم ان کی شکل دیکھنا گوارہ نہیں کرتے ہمارے برعیلوی بھائی تو یہی کہتے ہیں ہمیں ان سے بغض لیلہ ہے یہ غصا کے رسول ہے ہمیں ان سے بغض لیلہ ہے بغض لیلہ کی مثال ہے حضرت علی کا واقعہ سبحان اللہ اسلامی تاریخ میں اور بھی ہوں گے لیکن کیا نادر المثال واقعہ ہے اور کیا خوبصورت کہ یہودی کو خبر کی جنگ میں گرایا قتل کرنے لے گا اس نے موں پہ تھوک دیا تو چھوڑ کے پیچھے اٹھ گیا امام المتقین اکنزل امال کی روایہ تھا آپ نے اس کا اس کا نادلی امام المتقین امام المتقین کو بلا کے لو ان کا جو کون کہا علی علی کو بلا کے لو آو بھائی دوبارہ لڑیں گے وہ کہنے لے گا کیوں کیوں چھوڑ دیا میں تو تھوکا تھا بھئی تمہیں جلدی میرا قصہ نمٹا دے کہ پہلے میرا غصہ تم پر اللہ کے لئے تھا تھوکنے کے بعد اپنے لئے ہو گیا اب حرام ہے تمہیں قتل کرنے یہ بغض لیلہ ہے تو ایک دوستے کو سلام کرنا چھوڑ گئے تو بچو اللہ سے مانگو اللہ تمہیں کھلا سینہ دے کشادہ سینہ دے عالی اخلاق دے حسن سلوک دے علم کی گہرائی دے تبلیغ کا پھرنا اور درد دے تو تم پوری انسانیت کے لئے رحمت بن جاؤکے کڑکلی دھوپ میں سایا ہوکے جھلساتی گرم ہواں میں تم بادل ہوکے خوشک ویرانے کے لئے تم گھنگور گھٹا ہوکے اگر یہ چاند باتیں میری نہیں ہیں میرے اللہ و میرے رسول کی ہیں میں تو زبان سے ادا کر رہا ہوں الفاظ میرے تو کرو گے نا انشاءاللہ اس ہی عمر میں سیکھ لو